بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصفین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے نواز شریف کو بڑا جھٹکا مریم اور انگزیب گرفتار اس خبر کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ خبر اور اس خبر کی تفصیلات آگر چرک راپس آس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن مکمل خبر اور اس خبر کی تفصیلات شیئر کرنے اس پہلے آگر میں اس پہلے ایک چھوٹی سی ریکویس کروں گا کہ اس ویڈیو لائک کیجئے گا چینل سپرائید کیجئے گا سال اگر روکیش میڈوز بھیگا تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں مریم اور انگزیب اور میا جاوے لطیف ان دونوں کو نامزد کیا گیا تھا ایک مقدمے میں اور اس مقدمے کی جو درخواست تھی وہ دی تھی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے اس درخواست میں موقف اکتیار کیا تھا کہ مریم اور انگزیب اور میا جاوے لطیف نے اشتیال انگیز تقریر کی ہے اور انہوں نے تقریر کی تھی عمران حاند صاحب کے خلاب اس تقریر میں مریم اور انگزیب اور میا جاوے لطیف نے انفوچرلی بدقسمتی سے مذہب کارٹ کھلنے کی کوشش کی تھی اور کوشش یہ کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ خدا نہاستہ عمران حاند صاحب جو ہیں وہ کوئی غیر مذہب ہیں وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہودی ایجنڈ ہے جس طرح کا موقف مولانا فضل الرحمن صاحب کا تھا تو وہی موقف اپنانے کی کوشش کی گئی تھی مریم اور انگزیب اور میا جاوے لطیف کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہاں پر یہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس پریس کانفرنس کو کوڈ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے انترخواست جمع کروای تھی لاہور کی اس دادے دہشتگردی عدالت میں لاہور کی دہشتگردی اس دادے دہشتگردی کی عدالت میں آج اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی اور اس سماعت کے اوپر میا جاوے لطیف صاحب گے وہ عدالت میں پیش ہوئے لیکن مریم اور انگزیب صاحبہ نہ پشلی پیشی میں پیش ہوئی نہ آج کی جو ان کی پیشی تھی نہ وہ آج اس پیشی میں پیش ہوئی تو عدالت نے لاہور اس دادے دہشتگردی کی عدالت نے وہاں کے جو جس صاحب تھے انہوں نے کیا یہ کہ مریم اور انگزیب کے وارنٹے گرفتاری ناقابل وارنٹے گرفتاری جاری کر دیئے اب مریم اور انگزیب صاحبہ مشکلات کا شکار ہو چکی ہے دوسری جانب سے میا جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان کے جو وارنٹے گرفتاری جاری کیے گئے تھے عدالت نے وہ وارنٹے گرفتاری منصوب ہو چکے کیونکہ وہ عدالت میں پیش ہو چکے جبکہ مریم اور انگزیب صاحبہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی وہ عدالت تھے استثناء کی انہوں نے ترخواست جمع کرائی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی مجھے ریلیف دیا جائے لیکن مریم اور انگزیب صاحبہ کو ریلیف نہیں ملا ان کے ناقابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اب عدالت یا پولیس ان کو گرفتار کب کرتی ہے یہ ابھی مکمل خبر سامنے نہیں آئی یقیناً چند دنوں میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر وہ عدالت میں پیش ہو جاتی ہیں تو جس طرح میاں جاوے لطیف کے وارنٹے گرفتاری منصوب ہوئے تھے شاید ان کے بھی وارنٹے گرفتاری منصوب ہو جائے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی جمعاتے ہیں وہ اس طرح کے کارٹ کھلے کی کوشش کرتی ہے میں یہاں پر جتنی بھی کا لفظ اس وجہ سے یوز کاراں گا دیکھیں پاکستان میں لوگ سیاست میں اور سیاسی انتقامی کروائی کا نشانہ بنانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں اب یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ مریم مرغزیو صاحبہ نے اور میاں جاوے لطیف جو کہ کافی مچور سیاستدان ہے کافی مچور سیاستدان ہے میں ان کی سیاست کے اوپر بات نہیں کروں گا لیکن انہوں نے یہ جو کام کیا یہ ایک افسوسنا کام تھا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے نہ ان لوگوں کرنا چاہیے نہ پیڈی آئی کو نہ دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے صاف شفاف سیاست کرنے چاہیے اور ایسی سیاست کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے عوام کا بلا ہو اب اس طرح کے زمان لگانے کی وجہ سے عمران صاحب کا یہ موقف ہے میرے الفاظ نہیں ہے تحریکین صاحب کا موقف ہے کہ جب یہ تقریریں کی گئی عمران صاحب نے اپنی سپیچ میں بتایا تھا کہ جب یہ تقریریں کی گئی تھی تو اس تقریروں کی وجہ سے جس شخص نے میرے اوپر حملہ کیا تھا جب عمران صاحب لانگ مارچ کا رہے تھے تو عمران صاحب نے کہا تھا کہ یہ تمام ترچیزیں ان لوگوں کی تقریروں کی وجہ سے ہوئے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کی تقریروں سے ہوا ہے مریم اور عمران صاحب کی پریس کانفرس سے ہوا ہے میاں جاوے لطیب سے نے جو پریس کانفرس کی ہے تو یہ تمام ترچیزیں اس وجہ سے ہوئی ہیں ایسا عمران صاحب کا موقف تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب اگلی خبر کچھ ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو بہت برا جڑکہ لگ چکا ہے میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا لیکن آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جب سے وہ پاکستان لوٹے ہیں تو وہ آ کر کہیں منظر سے غائب ہی ہو چکے ہیں وہ سیاست میں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آرہے جس طرح ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اب وہ مری میں تھے ایک گاڑی کی ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ گاڑی چلا رہے ہیں لوگوں کو دور سے ہاتھ کھڑا کر کے اس طرح ویو کر رہے ہیں اور یہ جو ان کی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں پائی جاری تھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہے یہ کون گاڑی چلا رہے ہیں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ بنیں گے لیکن سیاست میں وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں کوئی بیانات نہیں دے رہے ہیں بلکل ہی خاموش بیٹے رہے ہیں یہاں پر کچھ صحافی کوئی بڑے بڑے صافی وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس لندن چلے جائیں اب میری نظر میں وہ واپس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ پاکستان میں رہیں گے اور وہ کوش کر رہیں کہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بن جائے لیکن نواز شریف صاحب کو سیاست میں ایکٹیو ہونا پڑے گا نواز شریف صاحب کو اپنا لائے عمل بتانا پڑے گا لوگوں میں جا کر جلسے کرنے پڑیں گے اب جلسے منصوب ہو چکے ہیں جتنے بھی ان کی میٹنگز دی وہ منصوب ہو چکی ہیں اور کیسز گھو رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جب 21 نومبر کو پیش ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کوٹ چیر جسٹس آمر فاروق کی عدالت میں تو وہاں پر ان کو جو ایکسپیکٹ وہ کر رہے تھے کہ الازیزیہ ریفرنس اور ایور فی ریفرنس میں ان کو کوئی ریلیف ملے گا وہ ابھی ریلیف نہیں ملا ویل اللہ حافظ پاکستان زندہ بار فاجر پاکستان زندہ بار پاکستان 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 پاکستان